مطان سے محبوب کی سننا کی لکھ دماؤں دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِبِ اِن کُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ فَالْيَنْظُرِ لِلْإِنسَانُ مِن مَخُلِقُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبِ اِن کُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبِ اِن کُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ اِن کُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقُ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْلِ الصُّلْبِ خُلْبِ وَالْتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِدْ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِدْ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا لَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْخَدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزُ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَنْهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا صدق اللہ العظیم وَالَكِيَ جُودُ وَكَرَمُ اے شغبت ہاں تیرا وَالَكِيَ جُودُ وَكَرَمُ اے شغبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا عشق ہے تصنیم نرانا تیرا فیض ہے یا عشق ہے تصنیم نرانا تیرا آپ پیاسوں کے تجر سسمہ دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجر سسمہ دریا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دھارے چلتے ہیں عطا کے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تو مالک ہی کہوں گا کے ہو مالک کے حبیب بیانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے اکا پرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے تیری شوکت کا اولو کیا جانے تیری شوکت کا اولو کیا جانے مانگنے والا ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو جو چاہے کہ تو جو چاہے تو ابھی مل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا موقت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکم ماں تیرا تیرے ٹکڑوں سے آخا تیرے ٹکڑوں سے آخا تیرے ٹکڑوں سے پھلے گھر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو اے بہو بغداد جدر کی جے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنٹا تیرا تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا اے رضا اس سے کو شفی جو میرا غوث ہے اور لڑ لا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لڑ لا بیٹا تیرا باغ کیا جو دو کرم باغ کیا جو دو کرم ہے شبت ہاں تیرا نہیں سستا ہی نہیں 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 سستا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلالک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلالک وصحابک یا نور اللہ وعلالک وصحابک یا نور اللہ اللہ مجھے کر دیتا قفل مدینہ آمین آنکھوں کا زبان کا لوں لگا قفل مدینہ قلو علی الحبیب جس نے آج یومِ قفل مدینہ منایا ہوا ہے پاپا یہ کیسے پتا چلے ہم نے یومِ قفل مدینہ شروع کر لیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ جھوٹے آت اٹھانے گناہ ہے سب کے سامنے یہ بھی ہیں کہ مطلب دھوکہ ہے نا یہ کہ جس نے قفل مدینہ نہیں لگایا وہ آت اٹھائے گا کہ میں نے لگایا ہوا ہے تو گروہ بھی آفتاب سے لگایا نہ تک علی الحب ہوا تھا اب یہ بھی لگایا ہے وہ تو مطلب آدمی سوتا ہے تو لگا ہی وہ ہوتا ہے بعض باتوں نہیں ہوتے جو بیچارہ سوتے بھی بھولتے ہیں لیکن اکثریت تو سونے میں تو خاموش رہتی ہے نا اب یہ کہ جنہوں نے واقعی کفل مدینہ لگایا ہے کل جو میں نے درخواستیں کی تھی اس کے مطابق تو وہ سوال کریں مدینہ انیس بھی سو جاتا ہے آدمی کا بھول بھی جاتا ہے فالتوباد نکل بھی جاتی ہے باپا کفل مدینہ لگانا ہے اللہ کہہ عمر بھر کفل مدینہ لگے ورنہ جب روح نکل جائے گی موت آ جائے تو کفل مدینہ لگی جائے گا اگر پھر وہ کفل مدینہ نہیں ہوگا باپا کفل مدینہ کا رسالہ بھی پڑھ لیا ہے الحمدللہ اور کل سے ہی کفل مدینہ لگانے کی کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ اخلاص کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے شیطان کے بعد ہتھیار یہ رسالہ میرے پاس گیارہ جمع ایک آئے تھے وہ کچھ تو دے دی ہیں دو تین باقی ہیں میرے پاس باپا کوئی اگر یہ رسالہ آپ سے حاصل کرنا چاہے ابھی میں ابھی پوچھوں گیارہ گیاروی شریف تک کفل مدینہ تو بھی ہاتھ تو اٹھا ہی لیتا ہے آپ کو بتا ہے بھئی گیاروی شریف تک کوئی کفل مدینہ والا ہے جس کا دھین ہو یہ ہے نا ہاتھ تو اٹھانا ہے بہت سے اٹھانا ہے ابھی نیت کرتے ہیں وہ نہیں جو لگا چکے ہیں چند ہاتھیں یہ رسالہ ہے رسالہ ہے کہ میں بھی ابھی بیٹے بیٹے کتنا پڑھ گیا ہے میں واقعی انہیں کہ بہت اصلاحی رسالہ ہے مگر میرے پاس ٹائم نہیں تھا جو میں زیادہ پڑھوں اس کو کچھ سرسری طور پر تھوڑے تھوڑے صفحے پڑھیں اس کے اخلاص کا انہوں نے سوال کیا ہے جیسے مکتوب کا جو جواب دیا نا میں نے اس میں تو اس مکتوب میں اس بات کا بھی اظہار تھا کہ میں نے دعوت اسلامی کا بہت کام کیا ہے مگر میرے ساتھ یوں تو یوں اس پر میں نے ان کو یہ درخواست کی پیارے مدنی بیٹے یہ صفحہ 23 پر ہے اس کے پہلے بھی کئی چل چکے پیارے مدنی بیٹے یاد رکھیے یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا اتیار ہے کہ آدمی کو اس خوشفہمی میں مفتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور میں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے شیطان کے اس وار کو ناکام بناتے ہوئے بس یہی ذہن منا لیجئے کہ اپنے طور پر میں نے اب تک کوئی دین کا کام کیا ہے نہ ہی اچھے عامال میں کچھ بھی نہیں میں سب سے برا ہوں نیز اللہ عز و جل کی دیوی توفیق سے اگر کوئی نیکی کا موقع نصیب ہو بھی جائے تو اسے زیور اخلاص سے مزین کیجئے اللہ تعالی بوسیلہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کے صدقے مجھ گناہ گاروں کے سردار کو اپنا مخلص بندہ بنائے آمین حرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بندہ چالیس دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے اللہ تعالی حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زوبان پر ظاہر کر دیتا ہے اس میں اخلاص کی پانچ تعریفات بھی ہیں اخلاص کے معنی بھی ہیں اخلاص عبادت کے روح ہے صدر الشریع بدر الطریقہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القویب فرماتے ہیں عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے یعنی محض اللہ یعنی محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا ضرور ہے دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بل اجماع حرام ہے بلکہ حدیث میں ریا کو شرکِ اصغر فرمایا اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو مثلاً لاعلمی میں کسی نے نجس یعنی ناپاک پانی سے وضو کیا وہ نماز پڑھ لی اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت یعنی درست ہونے کی شرط تحارت یعنی پاکی تھی وہ نہیں پائی گئی مگر اس نے صدق نیت یعنی صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا مگر جب کے بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو نماز نہ ہوئی اور وہ مطالبہ جو اس کے ذمہ ساکت نہ ہوگا وہ بدستور قائم رہے گا اس کو ادا کرنا ہوگا اچھا اپنے عمل کا اعلان کرنے کا رجحان یہ کیسے کم ہو اس کا حل کیا یہ پتہ نہیں کیا مطلب وہ اس طرح کا بہت ہے کہ مطلب بہت میں بلا ضرورت کہیں گے میں وقف مدینہ ہوں میں بارہ ماہ کا مسافر ہوں میرے اتنے انعامات پر عمل ہے مجھے تحفہ دے دو میں نے تیس دن مدنی کافلے میں سفر کر لیا مجھے تحفہ دے دو یہ نیکی کا اعلان اگر اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگنا اب یہ اگر یہاں کہا جائے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی برکت یہ بھی بعض وقت منافقت ہوتی ہے ذہن میں مادی چیز کابض مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے یہ کتاب مل جائے وہ کتاب مل جائے خرچہ نہ کرنا پڑے حالانکہ میرا ذہن یہ ہے کہ یہ رسالہ مجھے مفت ملا ٹھیک ہے میں نے پڑھا لیکن ذہن یہ ہے کہ کاش یہ رسالہ میں خود خرید کر پڑتا ہے یہ کتاب مجھے لینی ہے حالانکہ میں خرچہ کر سکتا ہوں لیکن وہ دل میں یہ بات بیٹھی بھی ہے ذہن میں یہ پھسا ہوا ہے کہ کوئی دے جائے تو اچھا ہے تحفے میں لنگر رسال جب بٹیں گے تو لے لوں گا یا کسی سے مانگ لوں گا یہ پتہ نہیں کیا ہو کیسے ہوگا حالانکہ دنیاوی چیزیں آدمی خریدتا ہے مانگتا نہیں ہے دینی معاملہ جاں بھی ہے تو مانگنے کی طرف فوراں ذہن جاتا ہے جیسے وہ دھوبیوں کے مدنی مذاکرے میں سوال تھا کہ ہم کو لوگ بولتے ہیں کہ ہماری ٹوپی مفت دو دو مسلح مفت دو دو ہم نماز پڑھیں گے دینی کام ہے تو مفت کر دوئیے باقی ہمارے کپڑے کے پیسے ریلو دونے یہ کتنی بڑی یعنی کہ نادانی اور ہماقت ہے حالانکہ پیسے دینی کام پر خرچ کرنے چاہیے زیادہ دنیا پر خرچ ہو رہے ہیں تو یہ پیسے پتا نہیں کس طرح کے ہیں کہ جو دنیا ہی پر خرچ ہو رہے ہیں دین کے لیے نہیں ہو رہے یہ میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آمین میں بھی اللہ کرے مخلص بندہ بن جاؤں وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مَحَمَّدُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مَحَمَّدُ آیا رہا ہم verklonak đến اس موقع پر دل خوشکننی نہیں ہے تو اس روح کیا سکرین پر بتانا and what is this اب پھر مجھے بتانا اس میں کیا کیا نیتیں ایک چپ سو سک بول کر اس میں نیتوں اور اخلاص کو سمو لینا یہ ہے دشوار امر اتنا علم نہیں ہے اتنا شعور نہیں ہے عموما خطرہ 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 چاروں طرف خطرات میں ہم لوگ گرے ہوئے وہ چپ بھی نہیں رہا جاتا جی چاہتا ہے کہ بس میں نے جو عمل کیا کسی طرح بھی بتا چل جائے لوگوں اچھا اکثریت تو کر اس میں بے باق ہے وہ تو آسرا نہیں کرتے بتاتے رہتی ہیں جو بھی کرتے ہیں بتاتے رہتے ہیں سب اب یہ کہے نفس کے مطالبے پر بتایا تو تو فسا نا اخلاص گیا تو ابھی کیا نیت کی بتانے میں نیت پھر دل کے اُبھار اب دل میں فسا کچھ اور ہے کہ بھاوہ ہوگی اور اب خامہ کا کی نیت کی کہ میں تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں دل میں ہی ہوئے کہ بھاوہ ہوگی بھاوہ کے لئے بتا رہا ہوں یہ تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے خدفرے بھی اس کو بلدیں تو ہے بڑی کٹھن منزل ہے تصوف سے بہت دوری ہے مطالعہ ہے نہیں تصوف احیاء علم کا نام ہی سنائے کھول کے دیکھا نہیں ہے پڑھا ہے تو عمل عمل یاد بھی نہیں رہتا عمل کا جذبہ ہی نہیں ہے شیطان بولتا ہے تو تو یہ کریں نہیں سکتا وہ پہلے سے ہی وہ وکٹ گرا دیتا ہے عمل پوشیدہ ہو کوئی تعریف کرے اس کی خواہش کجا تعریف کرے تو اچھا نہ لگے پیسہ اخلاص ہو یہ بہت مشکل ہے چھوٹے بچے کی طرح ہو جائے دودھ پیتے بچے کی کہ اس کی مذہمت کریں یا مدحد اس کو سمجھ نہیں آتی ہے یعنی کوئی مذہمت کرے اس کے خلاف کا سیدھا مذہمت کا گاہ رہا ہے اس کی برائی کر رہا ہے کہ یہ بچہ گندہ ہے یہ بچہ پشاپ کر دیتا ہے یہ بچہ زد بہت کرتا ہے رو رو کے اسمان سر پر اٹھا لیتا ہے نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے بہت خراب بچہ ہے وہ اگر ہس رہا ہے تو یہ ہستا ہی لے گا اور اگر یہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے آپ اس کی لاکھ تعریف کرو یہ روتا ہی رہے گا یہ کاش بچے جیسی کیفیت ہو جائے وہ اخلاص مل جائے سمجھ ہی نہ ہے اپنی تعریف لیکن اللہ بچائے گا تو بچیں گے تعریف اچھی لگتی ہے مذہمت اچھی نہیں لگتی ہے 99 مرتبہ کسی کی پیٹھ ٹھوکو اس کی تعریف کرو ایک بار کبھی معمولی سا حق سے اشارہ کیا ناراض ہی گا تو 99 کی تعریفیں بھول جائے گا اور بس وہ دل میں بغز بٹھا لے گا بس یہ ہو جائے گا ہماری یہ پوزیشن ہے استغفراللہ بہت بری حالت ہے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو زیادہ توجہ بھی نہیں ہوتی سننے کی طرف عمل کا ذہن نہیں ہوتا بس زیادہ زیادہ یہ کہ داڑی رکھ لی امامہ شریف باندھ لیا درست دے دیا مدنی نامات کے خانہ پوری وہ بھی ایک فارمولیٹی کے طور پر کر لی تو کر لی اور جتنے یہ دعوے کرتے ہیں اتنے مدنی نامات پر عمل ہے اتنے مدنی نامات پر عمل ہے میرا بہتر پر ہے میرا ستر پر ہے میرا ستر پر ہے میں احسوں کو امتیان میں ڈالتا نہیں میں اگر سکیننگ کروں گا تو پتہ نہیں بیچاروں کا کیا ہوگا بہت مشکل ہے بہت مشکل معاملات جیسے اب یہ اتنوں نے وہ کہ ہم نے کفل مدنہ لگا ہے اب سکیننگ کیا کریں کیا کیا سوالت کروں ان سے کہ ان کا کفل مدنہ ثابت ہو جائے یہاں تو مسئیبت یہ ہے کہ ہم کو صحیح معنیوں میں نہ فضول بات کی تعریف پتا ہے کب کیا بولنا چاہیے یہ آتا ہے نہ ٹھولنا آتا ہے کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے تو بارہ علیہ کے اب ایک ترغیب ہے کہ آہستہ 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 انشاءاللہ ذہن بن جائے گا آنکھ کا جیسے میں بولوں گا آنکھوں آنکھوں کفل مدنہ کس کس نے لگایا ہے تو یوں میرے وہ دیکھتے ہوئے کریں گے میرے لگایا ہے اب یہ کہ سمجھ دا رہے ہیں کیا بولوں اس کو لیکن اپنی آنکھیں نیچی رکھنے پر قدرت بھی نہیں حاصل ہوتی آنکھوں کفلے مدنہ لگایا ہے اب یہ کوئی تالوں کی بھی قسمیں آتی ہیں اب کونسا کفلے لگایا ہوگا یہ وہی بتا سکتا ہے یعنی کہ جب پیر امتیان لے تو اس وقت بھی ہرو بھرو اس کی زیارت ہی کرتا رہے یعنی اس کی نظر ہٹتی نہیں اپنے پیر سے جب پیر صاحب ویریانی کا تھال رکھیں تو پھر نظر کیسی جھک جاتی ہے کہ صدقڑ جاواں اے ویریانی وستو کہاں تھی تیرا انتظار تھا پیر صاحب کو بھول کر پھر ہو جو یہ بڑے بڑے نوالے ہیں انڈیلنا شروع کرتا ہے پیت میں دھکیلنا شروع کرتا ہے اس کا کیا عالم کی زیارت عبادت ہے یہ مطلق حدیث شریف ہے عالم کی زیارت عبادت قابع شریف کی زیارت عبادت زمزم کی زیارت عبادت قرآن قریب مصحف شریف کی زیارت بھی عبادت ہے پھر وہ ماں باپ کے چہرے کو وہ رحمت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے اب کسی نیت سے دیکھا اس وقت نیت ہونا کہ میں ثواب کے لئے ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں یا عالم کا چہرہ دیکھ رہا ہوں یا قابع کی زیارت کر رہا ہوں مسجد کو دیکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے یہ وہ نہیں ہوتا نا اب جیسے ہماری عادت ہے السلام علیکم علیکم السلام ثواب تھوڑی ملے گا ثواب تو اصول ملے گا جب نیت ہوگی برنہ وہی بس وہ عادت ہے چلی نیت ہی تو عادت اور عبادت کا فرق ہے اگر نیت نہیں ہے اور عبادت کی تو وہ عادت کہلائے گی عبادت نہیں کہلائے گی نیت اچھی ہوگی تو عبادت کیلائے گی یہ تو بہت شمار کام کرتے ہیں کہ جس میں ہماری نیت نہیں ہوتی ہے اب جیسے میں آنے لگتا ہوں یہاں سیڑھی سے اترنا ہوتا ہے سیڑھی سے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا ہے میں نے چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے چمڑے پر بیٹھوں گا تھا کہ ان کی ساری حاصل ہو نیتیں کرواؤں گا وغیرہ کچھ جو بھی نیتیں مستحضر ہوتی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ میں آتے آتے کر لوں کچھ ادھر بیٹھ کر اپنے عمومان مدنی مذاکرے پر موقع ملتا ہے تو بیٹھ کر بھی نیتیں کر لیتا ہوں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا لکھ رکھی ہیں لکھی ہوئی میرے پاس تو کوشش کرتا ہوں وہ ترغیب بھی دیتا ہوں لیکن وہ ذہن بس کہ ابھی جو ٹیل رہے گھوم رہے تو وہ بازوں گا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں سوال جواب تو بعد میں شروع چلتے ہیں اصل جو ہے وہ شیطان ان کی چین لے دا ہے اصل ہی نیت ہے وانا ثواب کیسے ملے گا پاپا یہ دو عمل ہے نا ایک تو نیت کرنا ایک عمل کرنا جیسے کسی نے اچھے کام کی نیت کی ہے عمل نہیں کیا تو اچھی نیت کا ثواب ملے گا جبکہ وہ ہو کہ میں عمل کروں گا یہ نیت ہو خالی خالی نیت کیا جبکہ یہ ذہن میں ہو کہ میں جیسے کہ مثال کے دور پر مجھے جب بھی اللہ نے موقع دیا میں حج کروں گا اس نیت کا ثواب ملے گا یعنی کب جبکہ یہ واقعی ہو کہ میں حج کروں گا ذہن میں ہو نہ ہو تو پھر نیت ہی نہ ہوئی نا آج میں رات کو اٹھ کر تحجد پڑھوں گا پرابانک نہیں کھولی نہیں اٹھ سکا تو اس نیت کا ثواب ملے گا اس کو جبکہ ذہن میں ہو کہ میں اٹھوں گا اور پڑھوں گا تحجد درود شریف پڑھوں گا یہ بھی نیت کرنی چاہیے کیونکہ وہ رات کو اٹھ کر تحجد کے وقت جو ہے درود شریف پڑھنا مستحب ہے یہ بھی نیت کر لیں درود شریف پڑھوں گا مسجد پر جب جب نظر پڑے گی درود شریف پڑھوں گا یہ بھی نیت ہے ثواب ملے گا کہ مسجدوں پر ہمارے یہاں آبادیوں میں مسجدیں ہی مسجد ہیں مسلمانوں کی آبادیوں میں تو یہ نیت بھی بہت اچھی ہے گھر سے نکل دے وقت نیت کر لیں کہ جتنی بار مسجد پر نظر پڑے گی تو عبادت کی نظر سے مسجد کو دیکھوں گا یہ بھی ایک ثواب کا غام ہے کہ مسجد کو بہن نگاہ عبادت دیکھیں اور درود شریف پڑھوں گا یہ دوسری نیت ہو گئی میں پتا ہے کہ میں اتفاق سے جیسے کہ بہار ملک میں جہاں میرا ریائش کی ترقیب ہے وہاں وضو کرنے کے بعد مجھے ایسی کھڑکی مجسر ہے کہ جس میں سے آسمان بھی نظر آتا ہے مسجد کا منارہ بھی نظر آتا ہے رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے تو بارہا الحمدللہ وضو کرنے کے بعد میں اس کھڑکی پھاتا ہوں اور نیت ہوتی ہے کہ آسمان کو دیکھ کر قبلہ روح کھڑے کھڑے مسجد کی زیارت کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھوں گا تو آسمان کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت ہے نا کہ آٹھوں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے سلام کے آقام جو لکھیں بہار شریعت میں سولویں حصے میں اس میں جب حدیثیں بیان کرنے کے بعد آیتیں حدیثیں بیان کرنے کے بعد پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے سلام کی نیت جس کہنا ہے کہ وہ اس نیت کے حرف بحرف تو یاد نہیں ہے لیکن ورحال مضمون یہ بنتا ہے آپ کی جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام السلام علیکم یہ ذہن میں میں نے وہ سیدی قطب مدینہ کی سیرت پر ایک کتاب دو جلدوں میں چھپی ہے اس میں غالباً اسی میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ پہلے کے دور کے جو حاجیوں کو لوٹنے والے ڈاکو اور اس طرح کے ڈاکو ہوتے تھے تو وہ حاجیوں کو سلام نہیں کرتے تھے لوٹنے کے لئے اگر سلام کر دیتے تھے تو لوٹتے نہیں تھے کہ جب کہہ دیا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو پھر لوٹنا کے ساتھ وہ ڈاکو بھی ایسے سمجھ دار ہوتے تھے اگرچہ ان کا سلام کریں نہ کریں وہ لوٹنا تو گناہی ہے لیکن ایک بات ملتو ہے بھی ایک چھٹکولہ ہے کہ بازوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ لوٹ مار کریں گے پڑوسی سے لوٹ مار نہیں کرتے نمازیوں کو نہیں لوٹیں گے دھاڑی والے کو نہیں لوٹیں گے اہے اس سے ملیں گے آپ کو ڈاکو کی لوٹروں کی quality ہوتی ہے پیروں کا فقیروں کا بہت ادب کریں گے یہ ان کو نہیں لوٹیں گے چھب باز ہوتے ہیں غریبوں کو نہیں لوٹتے ہیں صرف مالدار کو لوٹتے ہیں غریبوں کے مدد کرتے جاگے اس میں بھی کوالیٹیز ہوتی ہے لیکن ورحال مالدار کو بھی لوٹنا گناہ ہے حرام ہے میں ویسے عرص کر رہا ہوں کہ یہ بھی اس طرح کی کوالیٹیز ہوتی ہیں علم نیت ایک بہت بڑا علم ہے جو اب ہمیں سکھایا نہیں جاتا پہلے کے دور میں یہ علم نیت باقاعدہ لوگ سیکھتے تھے علماء سے اب توجہ اس کی طرف نہیں ہے حالانکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بلکہ دیگر محدثین میں بھی یہ پہلی حدیث ہے نیت کی اور حدیث کی کتابوں میں نیت یہ ام الاحادیث میں سے ایک ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت سامی نے نیتوں کا بھولا ہوا جو خزانہ تھا وہ بھی لوٹانا شروع کیا ہوا ہے کاش ہم لوٹنے والے بنیں یہ دعوت سامی کا ایک بہت بڑا الحمدللہ کارنام آئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اخلاص رصیب کریں اور ہماری زبانوں میں اثر کریں اور سننے والوں کو توفیق دے کے وہ نیتیں کیا کریں اور مجھے توفیق دیں کہ فیضان نیت لکھ کر پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ مسجد مسجد اس کو پڑھا جائے جیسے فیضان سنت ہے ایک ہی باب اس کا فیضان نیت بن جائے اللہ کرے اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو درازیہ انہوں بل خیر اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ازباب بنائے کہ ہم فیضان نیت کا درس مسجد مسجد دیں پہلے فیضان سنت سے عادت بنائے فیضان نیت کے باری تو آتے آئیے میں بھی بھی ہیں ایک دیکھ سنیں سارے نیت فرمائیں دو درس اپنے پر ماشاءاللہ مرحبا مرحبا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پپا جان کسی نے سوال کیا ہے کہ اسلامی بہنیں گھروں سے دعاوں کے لیے پیغام بھیجتی ہیں ہمیں کیا جواب دینا چاہیے بابا یہ جو نیا رسالہ ہے انشاءاللہ سواجل میں چھبیس رسالے نیت کرتا ہوں کہ تقسیم کروں گا اور کموں بیش تین سو چھبیس طلبہ اپنے جامعات المدینہ کے ان کو پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ سواجل بابا عرض ہے کہ جیسے اس رسالے میں میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ ایسے زبردست مدنی پھول لکھے ہیں کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہماری بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ خود پسندی اور ریاکاری اسی طرح بد گمانی بابا اگر مایوسی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے کہ اچانک دنیا سے جانا پڑے گا موت آ جائے گی اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا بابا آپ کے مدنی پھول سنتے ہیں تو ذین بنتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں مارا کیا بنے گا بابا کچھ ایسا کرم فرما دیں کہ ہم نیک بن جاؤں بابا ہم سب نیک بابا دعا فرما دیں کہ استقامت مل جائے دعوت اسلامی کا مدنی محول زندگی بار مرتے دم تک کبھی نہ چھوٹے آمین بابا آپ کی غلامی میں ہی موت آئے اکرم کی التجاہ ہے بابا اسلامی بہنیں آپ کو بولتی ہیں تو یہ تو چیتیاں بیٹی ہوں گی چیتیاں آپ کی کیا ضرورت بابا اب ایس ایم ایس کا دور آ گیا ہے نمبر بس وہ ہیں اور ایس ایم ایس آ رہے ہیں اسلامی بہنوں سے تو رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد اس کی آپ اصل فرما دیں گے آپ نے جاؤنا شروع کیجئے اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ میں اس وقت جب کہ وہ فیضان مدینہ کے اندرونی حصے میں نماز پڑھتا تھا غالباً کوئی اشراق کے نوافل جماعت سے پڑھے گئے تو میں نے ایک نمازی کو دیکھا کہ وہ اس طرح چادر لٹکا کر انہوں نے نماز پڑھی اس طرح چادر لٹکا کر نماز پڑھنا یہ مکور تحریمی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو مکور تحریمی ہے اور جب کسی کو برائی کرتے دیکھیں گناہ کرتے دیکھیں اور زن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا تو بتانا واجب ہے اب وہ اس طرح بارے سے دیکھیں اور یہ ایسا مسئلہ کہ یہ آسانی سے اس میں زن غالب آ جاتا ہے کہ جس کو بتائیں گے تو وہ مان جائے گا تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ مان جائے گا اب مان جائے گا تو مجھ پر واجب ہوا کہ میں اس کو بتا دوں پھر یہ کہ میں نے اس طرح کے سوچا کہ میں اگر اس کو میں خود جاؤں گا تو یہ پبلک لپٹ جائے گی مجھ سے پہلی سب میں تھا گرچہ وہ میں بولا کہ میں جانی سکوں گا اس کے پاس بتانے کے لئے مسئلہ میں بولوں گا ادھر آ جاؤ تو یہ گھبرا جائے گا پھر کیوں بولایا اب میں نے پھر میں کھڑا ہو گیا اور مائک پر کھڑے ہو کر میں نے چادر اوڑنے کا کہ کس طرح نماز میں اوڑے تو جیسے یہ یوں مکر تحریمی ہے یوں رکھے تو چادر اور اگر یوں رکھے نماز میں تب بھی مکر تحریمی ہے البتہ یوں کر لیں تو کوئی کرات نہیں ہے جائز ہے یوں کر لیں تب بھی حرج نہیں ہے لپٹا ہو ایک پھیرا لپٹا ہوا کم از کم اور یہ اس طرح میں نے مسئلہ بتایا پتا رضویہ میں سر سے چادر اوڑنے کا ایک طریقہ ہے پھر اس پر میں نے چادر کے مدنی پھول ترتیب دیا تو اب یہ کہ ہم کتھئی چادر سر پر اوڑنے لگے تو اتنا جمتا نہیں تھا مزا نہیں آتا تھا کتھئی چادر میں عجیب سا لگتا تھا تو پھر میرا نگرہ نے شورہ سے مشورہ کیا میں نے کہا یہ کتھا اتنی جم نیری سر میں میرا جی چاہتا ہے سفید چادر ہوڑے تو انہوں نے کہا کہ تو موڑو تو میں بھی اڑتا ہوں اچھا ان دنوں پھر وہ یمن سے کچھ شخصیات کچھ علماء تشریب لائے تھے یمن شریف سے غالبا ہماری ترقیب بنی تھی ان کو المدینہ العلمیہ اور جامیت المدینہ کا دورہ کروانے کی تو یہ تشریب لائے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم پہنچیں گے وہاں کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے سیکورٹی کی وجہ سے اپنے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ خفیہ رکھتے ہیں تو نگرانے شورہ اور میں سفید چادر اوڑ کر جامیت المدینہ آگئے تو جو عرب شخصیات کے پاس گویا پہلی بار ہلیے میں آئے مدنی ہلیے میں چادر رکھ کر تو پھر دیکھا دیکھے دیگر رسطہ ہیں بھائیوں نے پھر چادر اپنا لی پھر یہاں بکنی شروع ہو گئی تو یوسفید چادر عام ہوئی ہے جو آج سے ابی سے کفل مدینہ کی نیت کرے ان کو بھی ایک رسالہ نہ دے دے اور پڑھنے کی نیت تو امید ہے کہ پڑھیں گے تو صحیح میرے کہا لے کہ وہ پڑھی لیں گے انشاءاللہ اتنی بڑی نہیں ہے بہت دلچسپ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو ایسا ہے تو جنہوں نے کفل مدینہ جو میں کفل مدینہ لگایا ہوا ہے کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ سے پتا چلے کہ کلو اتنے کی ہے آدھا کلو اتنے کی ہے تو مطلب یوں کہا جا سکتا ہے کہ چینی کتنے کی کلو ہے وہ بتائے 63 کی کلو ہے تو ہم کہیں کہ ہمیں 27 روپے کی 35 روپے کی یا 25 روپے کی دے دے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا اتنے کی آدھا کلو ہے بلکل صحیح آپ ماشاءاللہ پہنچے ہیں اللہ آپ کو مدینہ پہنچا ہے بلکل یہی طریقہ بہترین ہے بھلے پوچھ لیا کتنے کی سیر ہے کتنے کی من ہے کتنے کی چھٹا آنک ہے جتنے اپنے پاہ آدھا جو بھی ہو آپ رقم بتا دے تو وہ بولے گا بھائی آدھا کلو ملے گی تو آپ بولو جو آپ کو دینا ہے مجھے اتنی رقم کی چاہیے وہ تھوڑا تعجب کرے گا وہ کرتا رہے تعجب کوئی حرج نہیں اپنے ایک مطلب آزمائش سبج جائیں گے اسی طرح پتی کا ڈبا جا کوئی اور چیز ہے تو وہ پاہیا کا یا آدھا کا ہوتا ہے وہ پوچھ لے کے وہ پاہیا والا ڈبا کتنے کا وہ کہے گا تیس روپے کا پاہیا ایک پاہیا پاہو تو وہ بتائیں گے کہ تیس روپے کا ہم کہیں گے تیس روپے کی پتی کا ڈبا دے دیں آپ تیس روپے کی پتی کا ڈبا دے دیں یا یہ وہ ڈبا جو ہے نہ یہ دے دیں اس میں لکھا ہوتا ہے ڈائی سو گرام پچ سو گرام جزاک اللہ خیرہ دعا مغفرت کر دیجئے مگر یہ کہیں گے نا ڈائی سو گرام کا ڈبا دے دو تو پھر وہی وزن کا مسئلہ ہوگا وہ بتا دیں گے یہ تیس روپے کا یہ بھلے بھلے ڈائی سو گرام کا جو بھی ہے میرے گا اب یہ دے دوں یہ چاہیے مجھے اتنی رقم بھلا ما شاء اللہ یہ کہاں سے بیٹے آئے ہو آپ بہت سمجھ دار سوال بہت پسند آئے اس کو نالے پاک کا توفہ ملے گا اب یہ دیکھو مجھے کیا دیتے ہیں کیا بات ہے بارہ ماہ پتیس بار ادھر ہی رہا جائیں گے اس سال آبیر لی آئے گے نہیں انہوں نے دیکھو انہوں نے وہ جو مردانی مزاکرے میں گفتگو ہوئی بات چیز ہوئی کتنا دل پہ لیا ہے اور یہ عمل کا جذبہ یہ بہت مجھے پسند ہے اس طرح کا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب نیک بن جائیں اور ہمیں سوچنے والے بن جائیں گے اور گناہ سے کس طرح بچنے کی صورت نکلے آئے کھالی ہڑا اڑی اور نعرہ واضی اور برسات ہو اور یہ متحصے میں متاثر نہیں ہوں میں ایسوں سے متاثر رکھتا ہوں خاموش طبیعت ہو شریعت کے مسائل پر عمل کرنے والا گناہوں سے بیزار اپنے رب سے ڈرنے والا پیارے حبیب کی مغبت میں بس گم ہو بہت اچھا لگتا ہے اللہ مجھے بھی کر دے اچھا ہم لوگ کالی باطنوں کے بڑے بناتے ہیں بس عمل نہیں کرتے ہیں اللہ صلو علیہ حبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تاب احمد التاری فیصل آباد سے سردار آباد سے تعلق ہے بپا آپ کی سوال کی شرط ہے کفل مدینہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کبھی ایک بار کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک بار نہیں حضوری آپ کی نظرِ عنایت سے ہم کفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ نظرِ عنایت کریں اور ہم سردار آباد والے کہ آج یہاں پہ آخری رات ہے تو بابا جی یہاں پہ غلطیاں کتائیاں بھی کچھ سرزاد ہوئی ہوں گی جس طرح یعنی کہ ہم نے رہنا چاہیے تھا یہاں پہ وہ ہم نہیں کر پائے الحمدللہ جتنا کہ ہو سکا یعنی کہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہے حلقہ کی پابندی بھی کرتے رہے تو بابا جی آپ جو کہ ہم یہ غلطیاں کتائیاں ہیں ان کو معاف فرما دیں اور ہماری یہ ادنا سی کاوش یہ ہماری حاضری کو اپنی دربار میں قبول فرما لیں اب یہ کہ اللہ کے گناہ کیے ہوں کسی نے جماعت اس کی نکلی اپنی کوتائی کی وجہ سے میرے معاف کرنے سے معاف ہوگا کسی اس طرح مسجد کی اگر کسی نے بے احترامی کی بے اہدبی کی یا مسجد کی ایسی کوئی کوتائی کی جس میں گناہ ہو اس میں میں معاف کروں گا تو بھی معاف نہیں ہوگا میری معافی تو اسی صورت میں ہوگی نہ کہے جیسے کہ میرا حق کسی نے تلف کیا کوئی بات تو میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں دوسروں کا حق بھی معاف نہیں کر سکتا میرے کوئی اختیارت تو نہیں ہے اس لئے اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو وہ اللہ سے توبہ کرے آیندہ نہ کرنے کا اہد بھی ضروری ہے توبہ کے لئے توبہ کا رکنہ یہ بھی صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم آیندہ جماعت لینے میں کوتا ہی نہیں کروں گا یا اللہ آج تک مسجد کی جتنی بھی بے عدبیاں کی سب سے میری توبہ یا اللہ یا اللہ مسجد میں جو دنیاوی باتیں کی ان سے بھی توبہ یا اللہ میں ہر خطہ سے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ مجھے مخلص عاشق رسول اور اپنا نیک بندہ بنا یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھ سے راضی ہو جاؤں یا اللہ میری بے حساب مغفیرت فرما آمین بے جاہ نبی الامین صلو علیہ صلو علیہ محمد آہ اب وقت رخصت ہے آیا الودا الودا پیارے باپا الودا الودا پیارے باپا 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 بھی ان کی گاڑی روانہ ہونے والی ہے اور بڑی مشکلوں سے موقع ملے تھے پھر اسلام بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اب دوبارہ پتہ نہیں آنا نصیب بھی ہوگا کریں باپا کس خوشی سے باپا چلے تھے سارا رستہ سوچتے رہے مرشد کی بارگاہ میں یہ لیں گے علم مانگیں گے تقوی مانگیں گے روحانیت مانگیں گے پتہ نہیں آپ کا عدب بھی کر سکے نہیں کر سکے مسجد کی بے عدبیاں باپا جولی بھر دیں باپا آپ کے در سے ملے باپا ہم نے لاکھوں کو ملتے دیکھا ہے باپا ملتے دیکھا ہے باپا ہم نے آپ کے در کی حاضری آپ کے در کی حاضری باپا ہماری عید تھی باپا وہاں سے چلتے ہوئے تو ذمہ داران نے نیتیں بھی کرائیں تھی کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے تربیتی حلقوں میں شرکت کریں گے تحجد کے بھی مزے لٹیں گے نوافر پڑھیں گے تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے مدنی مذاکروں میں اول تاخر شرکت کریں گے افسوس ہمارا وقت غفلتوں میں کٹ گیا باپا باپا ہمارے لئے ہاتھ اٹھا دیں اس سفر کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں باپا سنتوں پر استقامت مل جائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت مل جائے آپ کی غلامی پر استقامت مل جائے باپا جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح ہم دعوت اسلامی کا کام کرنے والے بن جائے باپا دعا فرما دے ہمارے لئے مدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسل اللہم ربنا آقنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرات حسنہ وقنا عداب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصول اللہ تعالی ہمارے کنا معافکت ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما آقنا یا اللہ جس طرح آج ہمارے اسلامی بھائیوں کا یہ عارضی سفر اختتام کو پہنچا یہ اپنے گھروں کی طرف چلے ہیں اے مولا ان قریب ہماری زندگی کے سفر کا بھی اختتام ہوگا ابھی یہ گاڑیوں میں سوار ہو کر جائیں گے جبکہ ہمیں ہماری زندگی کے سفر کے اختتام پر لوگوں کے کندوں پر سوار ہونا ہوگا فیلحال روشنیوں سے جگمگاتے گھروں کی طرف روانگی ہے ان قریب قبر کے اندیرے گھر کی طرف بھی روانگی ہونی ہے یا اللہ چند گھنٹوں کے سفر کے لیے ہمارے پاس رختے سفر موجود جیب میں رقم موجود کھانے پینے کا انتظام موجود ہائے ہائے زندگی کا سفر پورا ہونے کے لیے کوئی رکھتے سفر نہیں سفر سے واپس ہی پر گھروں کے لیے بڑے تحائف لیے ہوں گے قبر میں رجالے کے لیے کچھ بھی نہیں یا اللہ العالمین جتنے اسنہیں بھائی ہجویری کا بھی نات سے تشریف لائے مرکز الولیاء قصور یہ خوب پورا وغیرہ سے جتنے چشتی کا بھی نات کے تشریف لائے سردار آباد پاک پتن شریف وغیرہ کے ان سب کا آنا قبول فرما یا آنا قبول فرما اللہ العالمین کو تاہیاں معاف کر دے خطاوں سے درگزر فرما یا اللہ یا اللہ جو جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں انہیں عملی جامع پہنانے کی سعادت عطا فرما یا غصے پر قابو دے دے یا اللہ بدتمیزیوں اور دل آزاریوں کی عادتیں نکل جائیں یا اللہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نصیب فرما ماں باپ کا عدب نصیب فرما علماء اکرام کی تعظیم نصیب فرما الہ العالمین حقیقی عاجزی نصیب فرما اے اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے یا اللہ حقیقی قفل مدینہ دے دے زبان کا قفل مدینہ مل جائے آکھوں کا قفل مدینہ مل جائے پیٹ کا قفل مدینہ مل جائے اے اللہ روئے روئے کا قفل مدینہ مل جائے اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے اپنی پسند کا بنا لے یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے آمین بے جاہی نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عشمی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عنا یصفود وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ